پارلیمانی اصول کے مطابق پولیس کو کسی بھی ایم این اے کو گرفتار کرنے سے پہلے سپیکر قومی اسیمبلی کو اگاہ کرنا ہوتا ہے اور یہی ہم سمجھتے گئے رات گئے کہ ان کی اجازت لی گئی ہوگی لیکن پورا دن ہم نے دیکھا کہ سپیکر خود تاجب کا شکار رہے لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایم اے اس کو گرفتار کرنے سے پہلے ان کی تون اور ٹینر اور باتوں سے لگا کہ ایوان کے متولی سے یہ اجازت نہیں لی مگر سر اب تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ انتظامیہ نے ان کو آگاہ کیا تھا دیکھیں یہ تو سپیکر صاحب کوئی وضاحت کرنی پڑے گی یہاں صرف ایم اے گرفتار نہیں ہوئے یا پارلیمان کے اندر گھس کر ان کو گرفتار کیا گیا ہے یہ دو باتیں ہیں پارلیمان کا جو ایک تقدس ہے اس عمارت کا اس کو بھی پامال کیا گیا آپ جانتی ہیں آج کر ہم عمارتوں کے تقدس کے حوالے سے بہت رہتے ہیں رنجیدہ تو یہ ایک ایسی عمارت ہے جو پاکستانی جمہوریت کی علامت ہے پچیس کروڑ پاکستانیوں کا جمہوری گھر ہے اس میں بھلان کر توڑ کر اگر آپ داخل ہوئے اور زبردستی آپ نے ایم اے ایز کو گرفتار کیا تو اس سے سنگین میں سمجھتا ہوں کوئی پارلیمان پہ حملہ ممکن نہیں ہے اس کی مکمل انکوائری ہونی چاہیے اور یہ کیسے ہوا نہیں اب انکوائری آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ غلط بیانی کون کر رہے ہیں کیا انتظامیہ غلط بیانی کر رہی ہے یا پھر سپیکر اس فیننگ اگنورنس کوئی تو ایک ہے جو اس کے اندر غلط بیانی کر رہا ہے جو بھی حقیقت ہے وہ سامنے آنی چاہیے ہمیں بتا چلنا چاہیے کہ پورا عمل کئی گھنٹوں پر محیط ہے آپ کی اپنی کیا پیننگ ہے راجہ صاحب کہ did you think the speaker knew about it اور he's just now اب یہ بات نون لیگ اب کہہ رہی ہے cover up کرنے کے لیے چاہمگوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ ان کو علم نہ ہوا ہو کی عمل ہو رہا ہے اور اگر ان کو علم ہوا تھا تو میں سمجھتا ہوں صد اعترام ان کا فرض تھا کہ وہ روکتے اس عمل کو وہ حکم جاری کرتے وہ آتے پارلیمان میں اپنے دفتت میں بیٹھتے پارلیمان کا دفاع کرتے یہ کہنا کہ وہ کسی شائیے میں مصروف تھے میری نظر میں کوئی ٹھوس جواب نہیں ہے مجھے بلاد صاحب بتائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہر دو صورتوں میں یا تو بہت ہی دلیر اور ازادانہ انتظامیاں تھی پولیس تھی انہوں نے کہا نہیں پہلے یہ اسٹیبلش ہونا ہے کہ اندر ہوا ہے کہ نہیں پہلے تو پہلے تو اسٹیبلش یہ ہونا ہے اور پولیس نے اپنا موقف یہ دیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ نہیں ہوا راجہ صاحب یہ اسٹیبلش کیسے کیا جائے گا اب اندر کے بھی کیمرے کھولے جائیں گے بلکل کھولے جانے چاہیں گے دیکھیں سی سی ٹی بی فوٹیج تو ہمارے ہاں متواتر سے گم ہوتی رہی ہے نا مارا نوم اے کے حوالے سے بھی یہ تقاضی ہے کہ تمام جو امارتے کی جن کے حوالے سے شکایت ہے مکمل جائے تاکہ پتا چاہے کس نے کب آگ لگائی کون کا منظر داخل ہوا ٹوٹکے نہ صرف ہمیں دکھائی جائیں اسی طرح پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی ہم کہ مقبت سی سی ٹی وی فوٹیج جو سات آٹھ سوپر محیط ہے وہ ہمیں دکھائی مگر سر یہ دلچسد صورتحال ہے مگر آپ کے اسلام بات جلسے کے متعدد این او سیز موتل کیے گئے بالاخر آپ کو آٹھ ستمبر کے جلسے کی اجازت مل گئی آپ کی حکمت عملی کیا جارہانہ نظر نہیں آئی جارہانہ نظر نہیں آئی جارہانہ نظر نہیں آئی کہ یہ این او سی ملی تھی حالانکہ شہر اقتدار میں یہ شنید تھی کہ معاملات مذاکرات یا مفامت کی طرف بڑھے ہیں اور بظاہر یہ لگ بھی ہو جائے تھا کہ ملک جو ہے وہ عدم استحقام سے سیاسی حل کی جانب بڑھا ہے لیکن سٹیج پر جارہانہ انداز سے سیاست اپنانا یہ تقریر کرنا آپ نہیں سمجھتے کہ فوکس لاجر پکچر سے ہٹ کے سیاسی جاریت اور رد عمل کی سیاست کی طرف ہو گیا جس سے آج ان کو یہ جسٹیفیکیشن مل گئی ہے کہ وہ کہیں کہ یہ تو عمل کا رد عمل تھا یہ تو ہونا ہی تھا نہیں لیکن دو باتیں ہیں یہاں پہ ایک آپ یہ دیکھیں کہ اجازت تو دی لیکن اس سے ایک دن پہلے کیا قانون پاس کیا ہے تمام روز کو سسپنڈ کرتے ہوئے صدر ممید نے بھی چلت کر دیئے یہ قانون بنایا جلسہ کرنا جو ہے جن بن گیا کانسا جلسہ ہے جو لاکھوں افراد کو مشتمل ہو جانا چھٹکی بجاتے سب افراد میں وہ غائب ہو جائیں سات بجے کے بعد اگر آپ کا جلسہ قائم رہا لوگ رہے ہیں مجرم ٹھہرے یہ برہ راست جلسہ کرنے بات کرنے کا اجتماعی طور پہ اس پہ حملہ ہے یہ انہوں نے پاس دیئے تھا جس صورت سے انہیں پاس کیا کہ قائم کرنا چاہتے تھے مقسمات ملکشت قانون کے حوالے سے پدنیتی یہاں ہی بازے ہیں اس کے بعد جلسہ دن جو ہے جگہ 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 گئے گئے اس سے پہلے کو احراس ریفتاریاں کی گئیں پنجاب میں تمام معاملہ یہ ایک طرح سے بات نے یہ کہا گیا تھا کہ بائیس اگست کو جلسہ نہیں کرتے کیونکہ اس دن اسلامباد میں موجود ہیں فرکٹ میٹ دیلیجنس کی ریپورٹ تو یہ ایک ریاست درست قدم ہوگا خان خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم سب یہ مجھے پورا پس منظر مجھے اگر اجازت دیجے راجہ صاحب یہ پورا پس منظر بچہ بچہ آگا ہے مگر کہنے کا مقصد یہ اجازت دیجے سر سوال یہ ہے کہ امران خان آج کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ بھی اسٹیبلشمنٹ نے دی این او سی بھی اسٹیبلشمنٹ نے دیا پھر چیمپینز بھی آپ ہی بن رہے تھے ٹارزن بھی آپ ہی بن رہے تھے سٹیج پر سب پبلکلی ٹارگٹ بھی آپ ہی کر رہے تھے بے لگام زبان کو آج امران خان صاحب سرا بھی رہے ہیں کہہ رہے بھی ہیں کہ یہ غلطی نہیں ہے غلطی تسلیم کرنے والوں کو بزدل کہہ رہے ہیں سو میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں دیکھیں اس پہ پھر دو بات نہیں ہے ایک کو یہ بات ہے کہ اس ملک کا نظام چلا کون رہا ہے ہم ڈی سی سائی بان سے ملتی ہیں تو وہی کہتے ہیں جب پھر بڑے بڑے پر سے جانتی نہیں آئے گی تو آپ کو ہمیں اسی نہیں دیں گے یہ کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے کہ جلسل بھی در حقیقہ کہاں سے آتی ہے جب ہمیں کہا گیا کہ آپ کو آزادانہ جائے گا تو پھر یہ قانون سازی کیوں گیا یہ یہ پتہ نہیں تھی بلاد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بڑی پوری سچویشن ہے جس کے اندر آپ کی حکومت آگئی ہے ایک ایک ریڈی بلیٹی لاؤس بھی ہے سر then there's also an idea کہ آپ لوگ کنٹرول میں ہی نہیں ہیں نہ آپ کے کہنے پہ نو سیز دی جاتی ہیں نہ آپ کے کہنے پہ جلسے جلوس ہوتے ہیں پڑھ لے ہی کچھ نہیں ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایوان پہ کون چڑھ دوڑتا ہے جب آپ برسر اقتدار ہیں سپیکر ہی حق کا بکہ رہ جاتا ہے نہ وزیر آزم کو کچھ پتہ ہوتا ہے so this does مہر صاحبہ ایسا ایسا نہیں ہے جی دیکھئے بات یہ اب میں نے تو آپ کے سامنے بڑا کیٹیگوریٹلی ایک سٹان سپیکر صاحب کا بھی اور اپنی جماعت کا بھی دیا کہ ہم ہرگز بھی کنڈون نہیں کرتے نمبر ون کہ ایک پارلیمنٹ کے اندر سے کوئی سی کو بھی گرفتار کیا جائے مگر ہوا نا آپ کی وچ پہ ہوا نہیں نہیں دیکھئے this is not an established fact دیکھئے نا پولیس کا ایک موقع ہے مجھے ایک ایسیو ہے اس بات پہ آپ ہی کو الاؤ کر رہی ہوں اللہ معاف کرے آپ کیا میرے گھر پہ چوری ہو would we ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے جائیں گے ہم فلس پہ سی 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 ٹی وی پوٹیج کو لیں گے اور اس کی بال کی خاند پار کے figure out کریں گے اور کیا ہوا ہے آج پی ٹی آئی نے آج کھل رات کو ایویٹ ہوا چھوٹیز گھنٹے کی زائد گزر گئے آپ لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا کھوٹیز گھنٹے کی زائد گزر گئے number one number one best pretense کہ ابھی پتہ نہیں ہے maybe you want to deflect that's different but allow me to at least complete the point دیکھیں میں آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے comparison رکھنے دیں ذرا مجھے میں نے آپ کے سامنے بڑا کٹیگوری تلی کا بے شک پی ٹی آئی کے لوگ جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھرے میں بے تہاشا معاملات کے اندر مگر میں آپ کے سامنے categorically کہہ رہا ہوں کہ ایک ایم این اے کو پارلیمنٹ کے precinct کے اندر سے نہیں گرفتار ہونا چاہیے پارٹی اس کو کنڈون کرتی ہے یہ اتنا ہی اتنا ہی سیاسی بیان ہے جیسے کہ ہرے کائنی حق اعتجاعت کرنے کا نہیں دیکھیں I'm sorry but the credentials are really bad نہیں دیکھیں گزارش یہ ہے اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ جہاں پہ ایک پولیس نے پولیس نے ایک موقف دے بھی دیا تب بھی سپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ I will launch an independent inquiry and he is keeping all parties in the loop مگر آپ ساتھ ہی ساتھ یہ ضرور پوچھے گا پی ٹی آئی سے اور اسد کیسر صاحب سے کہ کیا وہ کنڈم کرتے ہیں دوزار چودہ میں جو پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا اور جب اسد کیسر کی watch کے اندر صلاح الدین عیوبی صاحب کو ان کے لوجس سے گزر کرنے کلا گیا they do not condemn it ہم نے کیا ہم نے عواز اٹھائی پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں آپ کہتے ہیں مگر ask pti this question ہم تو اپنی جماعت میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اول ایسا نہیں ہوا یہ پولیس کہہ رہی ہے مگر اس کے باوجود ایک independent investigation ہو رہی ہے اور اگر ہے تو ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں ہم ہرگز ہی نہیں کہہ رہے قابل ایک اور سوال اندر جاتے ہوئے نکاب پوچھ لوگوں سمجھ ڈیجے سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اندر پیسنک نہیں ہوئی باہر آکے ہوئی ہے تو ہمارے کیمروں سے یہ بچ گئے نہیں there's a video 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 جو کہ آپ کا gate ہے نہیں نہیں جو cabinet division to support the police's claim a video and once again I will say this کہ speaker صاحب is launching an independent investigation اپنے کیمروں کے ساتھ جس کے اندر جو cabinet division کی سائیٹ سے جو گیٹ ہے جو پی ایم آفیس house کی طرف جاتا ہے اس کے باہر گرفتاری ہو رہی ہے this is their claim اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے police نے دیکھئے so that's legit that's legit as I said if you want to put words in my mouth then you can you can is that legit is that legit that's all I can say is that legit is that legit اس دروازے سے کرنا وہ legitimate ہے وہ justified نہیں انہوں نے اس کے باہر اس کے بعد یہ سڑک ہے ٹھیک ہے I mean you know ناسی سی ٹی وی کیمرے ابھی کھلنے ہیں انکوائری ہونی ہے this is of course under investigation now کہ actually کیا کہاں سے ہے but in the mean time سر وزیراعالہ اتلاج رہے ساتھ سے نو گھنٹے کے لیے آپ کے پابندے سلاسل عمران خان صاحب سابق وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ اس کو اغواہ کر لیا گیا اتنے بڑے صوبے کے چیف منسٹر کون نفرتیں بڑھا رہے ہو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اغواہ نہیں کیا گیا وہ تو میٹنگ کیلئے گئے تھے بڑے سکون سے گئے سکون سے آئے کوئی نازیبہ ان کے ساتھ کوئی حرکت بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی عمران خان صاحب کو کون مس لیڈ کر رہے ہیں یہ کون مس انفرمیشن دے رہے ہیں and now again is he correct or are you correct دیکھیں میری آج بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے یمین گنڈاکور صاحب کے ساتھ کل ہم سب کا یہی تاثر تھا جب ان سے گفتگو نہیں ہو پا رہی تھی تو ہم نے یہی تاثر قائم کیا کہ ان کو وہ بوس کر دیا گیا ہے وہ کہیں زیر حراست ہیں اور ایک کیپ تشویش تھی جو عمران خان صاحب تک پہنچ لیکن آج جب ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں law and order کی سیچویشن ڈسکس کرنے گیا تھا اس میں دیگر معاملات بھی ڈسکس ہوئے جنسہ تھا اس میں جو تقاریر ہوئی ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے یا ان پر جو مقدمات ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی لہٰذا یہ گفتگو توالت اور جہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی یہ رابطہ ان کا منقطع رہا لیکن ان نے بڑے عمران خان صاحب نے لفظ استعمال کیا ڈسیوڈ کہ مجھے ڈسیوڈ کیا گیا ہے دھوکہ دیا گیا is there realistically is there any way forward right now یہ دیکھیں مہر صاحبہ بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی تقریر کو اگر میں مختصر بات کر دوں اور خان صاحب کی بات سے جڑی ہوئی ہے علی امین گنڈاپور نے پرسوں جلسے کے سٹیج پہ چیف منسٹر ہوتے خیروپہ خاتون خواہ کے گھنڈوں والی زبان استعمال کی انہوں نے آئین کو گالی دی انہوں نے سیاستدانوں کو گالی دی انہیں صحافیوں کو گالی دی انہیں فوج کو گالی دی انہوں نے صحافیوں کو گالی دی انہیں خواتین کو گالی دی اور اس سب زبان کو نا کہہ 28 منٹ کی تقریر 26-28 کی جوتی اس میں سے 22 منٹ یہ ساری گالیاں تھی باقی خان صاحب کی کہ وہ بالکل درست ہے اور اگر اس کی باتوں کی کوئی بھی معافی مانگتا ہے تو اس کو پارٹی چھوڑ دینی چاہیے اور یہ حوالہ دی انہیں گوھر خان نے جو کل معافی مانگی انکنڈیشنل صحافیوں سے کہ آپ کے ساتھ غلط بات ہوئی یہ بنیادی بات سب سے حقیقی خبر اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ یہ عمران خان کی سوچ ہے میرے لئے خبر یہ تھی کہ ہم میں نے بندے رکھے ہوئے تھے جو مذاکرات کر رہے تھے تو مذاکرات ابھی اونگوئنگ تھے which i want to ask سلمان صاحب connect ہوتے ہیں پھر سے تو tell me something سر اس کے این بیچ میں آپ لوگ اینی پیکش لانے کے لیے نمبر پورے کر چکے ہیں میرے علم میں تو خیر جی there is no such thing so i don't know you still don't know i've announced کیا گیا ہے sir رشائیوں کے اندر اور یہ headlines بنی ہیں نہیں دیکھئے you're still going to deny it اسمبلی کے سیشن چل رہے ہیں روزانہ order of the day اسمبلی جس کا کورم ہی کبھی پورا نہیں ہوتا تھا ابھی کھیج کے ایک ایک مزیر اندر بیٹھا sir hanif abbasی صاحب خود آپ لوگ کو شرم دلاتے رہے ہیں کہ شرم کرو دو بندے بیٹھے میں ہمارا اسمبلی بلکل کورم بھی پورا ہوتا ہے لوگ بھی regularly آتے ہیں is it coming or not اور آپ نے مگر جو پہلے بات دیکھئے بات جو آئی ایف سمیت سب کے اندر ایک سیاسی روئیہ اور سیاسی وے فورڈ کرنے کی نیت صلائیت اور ٹریک ریکارڈ بھی ہے the only problem right now is پی ٹی آئی اب آپ اکتر منگل صاحب کا استیفہ دیکھ لیجئے وہ اپوزیشن میں مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا اسمبلی سے باہر ہونا اچھا نہیں ہے even if we have a difference of opinion but وہ ایک بلوچستان کی voice ہے جو بھی بات ہونی چاہیے جو بھی issues discuss ہونی چاہیے بہتر ہے کہ پارلیمان کے اندر ہوں بھی جو آئی ایف کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا وہ اپوزیشن میں بھی ہے ہمارا ایک difference of opinion i understand all this i want to know i need khabar sir بات کیا بن رہی ہے آگے مجھے آگے کا لاحے عمل بتائیے we understand this position we understand we also understand کہ آج اگر ان کے لیے کوئی حواز اٹھی ہے تو پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھی ہے i will get to that with him آپ مجھے بتائیے کہ are you ready for the constitutional package i don't i'm not aware of any package with a straight face i'm not aware so i'm not aware so dekھئے اور جی ایف کے ساتھ بھی معاملات ابھی اس کے جی ایف کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ شباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی اور میرے خیال سے گزشتہ دنوں جو مولانا صاحب نے آکے تقریر کی پارلیمنٹ کے خوش آئین تھی ان نے کہا کہ سارے اختلافات کے باوجود ہمیں مل بیٹھ وے فورٹی سیون آپ تو بیٹھنا پڑے گا یہ بات ادھر تک آگئی ہے نہیں سیاسی جماعتیں اس طرح ہی باتیں کرتی ہیں یہ پی ٹی آئی نے ملک کو بھی ایک اور عادت ڈالنی کوشش کیے اور ان کو خود کبھی صلاحیت رہی نہیں آپ ریسنٹلی ٹریک راکٹ دیکھ لیجئے جب سولہ ماہ کی حکومت کے اندر بھی ایک دفعہ پی ٹی آئی کے ساتھ جماعتیں بیٹھی تھی نا الیکشنز کے لیے کس نے ہاتھ کھینچا تھا عمران خان نے تو بہرحال اب عمران خان صاحب آج ایک اپنی ڈیسپریشن میں کہ فیض حمید صاحب بھی جو ایرسٹ ہو گئے ہیں ان کے ناؤ میں کے معاملات سارے عمران خان صاحب کے سامنے آ رہے ہیں ان کو انہوں نے آگے سے پیشن گوئیاں کرنی شروع کر دی ہیں کہ مجھے ملٹری کورٹ لے کے جائیں گے مجھے فیض حمید صاحب کے ساتھ جوڑیں گے دیکھئے اگین ایرسٹی آئی اس پی آر نے کافی کیٹیگورک بات کی اس کے حوالے سے جو شباہت فیض حمید صاحب نہیں نہیں بیکاوز بیکاوز میں کورٹ مارشل انکوائری نہیں کر رہا فیض حمید صاحب کی اس حوالے سے آپ کی حکومت کو اعتماد میں لیا جائے گا پنجاب حکومت سے بھی رابطہ کیا جائے گا اگر ایسا کوئی رابطہ ہے ریچ آؤٹ ہوتا ہے گزارش ہے کہ عمران خان صاحب کی چور کی داڑی میں تنکے والی باتیں ہیں جب وہ کہتے ہیں جی مجھے وہاں پہ بھی لے کے جائیں گے سو میری خان صاحب نوز سمتنگ اگر آپ کس حوالے سے بتائیے آپ دیکھئے پارلیمنٹ اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کس حوالے سے دنے گیٹ مائی آن سر اگر آپ بات کریں گرفتاریوں کی گرفتاری تو پشلے 24 گھنٹے میں what is the headline and you're asking me then have the heart to listen to the response گرفتاریاں جو لوگ پتھراو کریں گے پولیس پر نوز سی کی وائلیشنز کریں گے اور ٹریک ریکرڈ ہوگا سیاست کے لابادہ اور کے وائلنس کرنے کا تو ان کی گرفتاریاں ہونی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر کیا ہونی چاہیے ہرگز نہیں ہونی چاہیے اس کی انکواری ہو رہی ہے فیکٹ سامنے آئیں گے اگر اندر ہوئی ہے تو غلط ہے اب آپ بھی یہ یاد رکھیں گے سر کے ایک تو تقریر کا ایشو ہے اور ایک ساتھ بچ کے ایک منٹ پن ڈال میں ہونے کا بھی مسئلہ ہے نہیں نہیں پولیس پر پتھراو کا ایشو ضرور ہے جن این او سیز کا آپ نے اتفاق کیا اور بار بار کہا کہ پہلے کی طرح ہم تباہی نہیں کریں گے اس طرح گملا بھی جھوٹے گا پتھراو سارے پارلیمنٹیلینز نہیں کیا تھا بارسٹر گوھر نے پتھراو کیا تھا ایک جماعت آپ مجھے بتائیے یہ اچھا طریقہ ہے کہ نو میہ کے دن آپ لوگ باہر لے کے جائیں وہاں پہ جب آگے ہمیں تو نہیں پتا اور جماعت کے جلسے کر رہی ہوں آٹھ ستمبر کی بات کر رہی ہوں جماعت کے چیرمن کون ہے جس جماعت میں آٹھ ستمبر کی بات کر رہی ہوں میں آٹھ ستمبر کی بات کر رہا اس جماعت کے چیرمن کون تھا گور خان جماعت کے ذمہ دار ہیں یا نہیں اگر جماعت کے ساتھ منتظمین کی بیلڈنگ پہ ہم نے حملہ کیا کہ ڈی چوک پہ سبریں کھو دیں نہیں نہیں میرا تو اور پیچھے بھی چلے جاتے ہیں راجہ صاحب سے ایک آخری سوال ہے یہ تو میرا تو اس امام میں تو سب ہی ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ سار راجہ صاحب last question with you and I've really struggled with the connection this evening بتا دی جگہ ساتھ تو آپ کا سر inevitably پارلیمان نے دیا ہے آپ کے مخالفین نے دیا ہے people's party نے دیا ہے noon league کے سپیکر نے دیا ہے do you see any any merit in the fact کہ اپنے قبیلے سے جڑے رہنے کے ہندر ہی عزت بھی ہے اور طاقت بھی دیکھیں یہ تو بالکل ایک کتابی حوالے سے درست بات ہے آئین یہی تقاضہ کرتا ہے لیکن جب آپ کے سیاسی عمل پر کوئی اور طاقت حاوی ہو تو آپ کو اس طاقت کو تو ہٹانا ہے نا اس عمل پر سے election نہیں اگر ہو سکتے اگر عدلیہ آزاد نہیں ہو سکتی تو ہم جتنی مرضی آپس میں گفتگو کرتے رہیں نہ election ٹھیک ہوگا نہ عدلیہ آزاد ہوگی ہمیں اکٹھے ہو کے بھی اور اپنی اپنی جگہ پہ بھی یہ تقاضہ کرنا ہے کہ ہماری جمہوریت کو ہماری عدلیہ کو ہماری پارلیمان کو آزاد کرو بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے بلال کیانی صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے ویئی شورٹ بریک بہت شکریہ بہت شکریہ